ناظرین اہم خبر جو ہے اسے میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں سمندری طوفان بائی پر جوائے کا رخ جو ہے وہ پاکستان کے ساحلی علاقوں کی طرف مڑ گیا ہے بہت اہم خبر ہے اور خبر کی تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے سے پہلے میں میری آپ سے گزارش ہے کہ حوصل افضائی کے لئے چینل کو لازمی ساتھ کرائب کریں تاکہ مزید آنے والی جو لیٹس نیوز ہیں وہ آپ کو موصل ہوتی رہیں سمندری طوفان کراچی کے جنوب میں گیارہ سو بیس کلومیٹر جو ہے وہ دور ہے اور طوفان کون کون سے ملک کے ساحلی علاقوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے یہ میں تمام تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں سمندری طوفان بائی پر جوائے کا رخ جو ہے وہ اب تبدیل ہو کر پاکستان کی جانب ہو گیا اور کون کون سے ممالک کے ساحل کے قریبی جو ساحلی علاقے ہیں وہاں تک یہ سمندری طوفان ہے وہ پہنچ سکتا ہے آپ کو بتاتے ہیں چیف میٹرالوجسٹ جو ہیں اس وقت ہمارے وہ ہیں جی سردار سرفراز ان کا یہ کہنا ہے ان کے یہ مطابق جنوبی مشرقی بہرہ عرب میں موجود جو سمندری طوفان ہے بائی پر جوائے نے رخ تبدیل کر لیا ہے اور جو اب شمال اور شمالی مشرقی جانب بڑھا ہے چیف میٹرالوجسٹ کے مطابق جو ہے اس ٹریک میں پاکستان سمیت بھارت کے ساحلی علاقے بھی آ سکتے ہیں یعنی جو یہ طوفان ہے وہ کون کون سے ساحلی ملکوں کی علاقوں کو اپنی ذات میں لے سکتا ہے اسے میں آپ کو اگاہ کر رہا ہوں آئندہ دو روز بہت اہم ہے آئندہ دو روز میں طوفان شمال اور شمال مشرق کے ٹریک پر رہے گا اور اس کے ساتھ سمدھی طوفان کراچی کی جانب چنوب سے گیارہ سو بیس کلومیٹر جو ہے وہ دور ہے یعنی پہلے جو تھا اس سے مزید قریب آیا ہے اور طوفان جو ہے وہ کون سے ملک ساحل پر اس انداز ہوگا یہ کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن جو ابھی تیازہ ترین جو ریپورٹس ہیں اس سے میں آپ کو اگاہ کر رہا ہوں کہ چونکہ طوفان کی جو صورتحال ہے اس سے لمحہ با لمحہ جو ہے میک میں موسمیات پاکستان کی جانب سے مونیٹر کیا جا رہا ہے اس زمن میں اب کراچی میں تیز ہواوں سے جو ہے وہ تعمیرات کو نقصان پہنچنے کا بھی اندیشہ ہے ساحل جو سمندر پر دفعہ ایک سو چوالیس جو ہے اسے نافذ کر دیا گیا ہے سسٹم کے مرکز کے گرد لہروں کی جو انچائی ہے وہ پچیس سے اٹھائیس فٹ تک پہنچ رہی ہے میک میں موسمیات کی ریپورٹ کے مطابق میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں تیز ہواوں کے باعث جو کمزور تعمیرات کو نقصان پہنچنے کا الیٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے میک میں موسمیات کے مطابق جو ہے وہ جو سسٹم کے مرکز کے گرد سمندر میں کافی تغیانی کی کیفیت ہے سسٹم کے مرکز کے گرد لہروں کی جو انچائی ہے وہ پچیس سے اٹھائیس فٹ تک پہنچ رہی ہے ایسے میں جو ہے وہ وارننگ جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے سسٹم کو مونیٹر کیا جا رہا ہے اور طوفان میں ممکنہ شدت کے باعث کمیشنر کراچی جو ہے انہوں نے ساحلوں پر دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی ہے اور مچھلی کے شکار کرنے والوں پر بھی پابندی آیت کر دی ہے کیونکہ مچھلی کے شکار کے اندر جو ہے وہ لوگ آگے تک پہنچ جاتے ہیں اور ایسی جو صورتحال ہے وہ اس وقت نہیں ہے کہ وہاں پر شکار کیا جا سکے تو یہ بڑی اہم خبر ہے اور کمیشنر کراچی کا یہ کہنا ہے کہ ساحل پر نہانے اور تفریق کے لیے جانے سے گریز کیا جائے یعنی کہ ایسی ابھی صورتحال نہیں ہے اور اگر آپ وہاں پر جانا چاہتے ہیں مطلب کلیفٹن ہے یہ کلیفٹن کے لاسیویوں کے جو علاقے ہیں منوڑا ہے مطلب کوئی بھی اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ ہرگز نہ جائیں اور حکومتی فیصلے پر متلکہ اداروں کو عمل درامت بھی کرانے کے لیے جو ہے وہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے سمندری طوفان بائی پر جوائے مکران کی طرف آ سکتا ہے یہ میک میں جو موسمیات کی جانب سے الٹ جاری کیا گیا ہے کہ وہ کون سے علاقے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم چونکہ ہم لوگوں نے بھی جو میک میں موسمیات کی رپورٹس ہیں ان سے لے جو وہ جس کو مطلب کنفرم کر رہے ہیں وہ آپ کو بتانی ہوتی ہیں اور اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کو اسے اگاہ کر رہا ہوں جو تازہ ترین جو صورتحال ہے مزید سمندری طوفان سے متعلق انشاءاللہ آپ کو لحمہ بلحمہ اپ ڈیٹ رکھیں گے تو فیل وقت کے لیے ناظرین مجھے اجازت دیں بہت شکریہ مزید نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ